آگے فرمائے آیت 32-33 فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا آخر تم یہ کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو اب پھر آپ دیکھئے سوال یوں نہیں پوچھا کہ تم کدھر گھوم رہے ہو بلکہ سوال یہ پوچھا تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو کون تم کو بیوقوف بنا رہا ہے کون تمہاری برین واشنگ کر رہے تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو کوئی تمہیں بہکا رہے یعنی انسان اگر اپنی انچینٹڈ اپنی خالص فطرت پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی عقل اگر خراب نہ ہوئی ہو تو وہ صحیح صحیح حقیقت کو پہچان لے گا کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے تو انسانٹیو دیا گیا یہاں پر کہ تم دوسروں کی باتوں میں ان کے بہکانے میں مت آؤ تم کو اللہ نے عقل دی ہے تم اپنی عقل استعمال کرو حقیقت ہے کہ ایک گروہ تو ہمیشہ ایسا رہے گا جو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا آخر شیطان کا اور کام کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان کسی وقت ریٹائر ہو کر بیٹھ گیا اسلام کے آنے کے بعد وہ نہیں ریٹائر ہو کر بیٹھا وہ لگا ہوا ہے اپنے کام میں اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ تو ان سب انسانوں کو اغوا کر کے گمراہ کر کے رہے گا تو انسانٹیو دیا یہاں پر کہاں سے پھرائے جا رہے ہو مطلب کہ تم مت شیطان کی باتوں میں آؤ اس کے انفلوئنس میں مت آؤ اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے کچھ نے تو فیصلے کر لیا وہ تو پوری طرح نفس کے اور شیطان کے دام میں آگئے وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں اس خطرے سے یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کے خطرے سے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا دعا اور اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی اگر اس کو پابند کرنا ہے شریعت کا تو انسان کرے شریعت کی نافرمانی چھوڑ دے انسان تو اس خطرے سے وہ بچ نکلتا ہے وہ سائنس والی بات ہے جو ہم نے کی تھی سائنس کو فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے بچیں گے اور جب سائنس کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے قوانین کی پابندی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنا ہنگامہ کتنا فساد مچتا ہے دنیا میں تو دنیا کے بنائے وے قوانین کی پابندی کرواتے ہیں لیکن جب اللہ کے قوانین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جس کا دل چاہے مانے اللہ کی بات جس کا دل چاہے اللہ کی بات نہ مانے کہتے ہیں اس کی مرضی جو یہ کرتا ہے تم کیوں کہتے ہو ریلیجن ٹھیک ہے انسان کے اور اللہ کے درمیان ہے لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ فساد بہت مچاتے ہیں دنیا میں بہت مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں ان کے لئے جو دین پر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مت مار دیتے ہیں کتنے لوگوں کی بہکا دیتے ہیں ان کو فرمایا آیت 34 ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتداء بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو ابدا شروع کرنا بدی اور سماواتی والارق کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے ابتداء فرمائی اعادہ یعنی لوٹانا دوبارہ اللہ سب کو جمع کرے گا تب آپ دیکھیں آیت 31 سے 34 آیات کے آخر کا حصہ دیکھیں بہت ہی پیارا انداز ہے اگر ان تینوں کا ربط قائم کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے ایسی تصویر سامنے آتی ہے کہ جو ڈرتے نہیں جو ڈرتے نہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں فول ہارڈی لوگ تجربے کرنے کا شوق ادھر ادھر نکلتے ہیں کہتے ہیں سیدھی راہ کے علاوہ دوسرے راستوں پر بھی ذرا چل کے تو دیکھیں وہی بٹکتے ہیں اور جو خود ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور جو سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتا وہی بٹکایا جا سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ خالص ہے اللہ کے ساتھ مخلص ہے اس کو کوئی بٹکا نہیں سکتا آگے فرمایا آیت 35 قُل حَلْ مِن شُرَكَئِكُمْ مَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقِّ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو بہت ہی گہری بات ہے دیکھیں جو انسان نے اللہ کو چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے نظریات، عقائد، فلوسفیز، آئیڈیولوجیز بنائیں اس کے نتیجے آج ہمارے سامنے ہیں دنیا کے کالیجز دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں فیزکس، کیمسٹری، میت اور بزنس اور کامرس اور ایکنومکس اور میڈیسن کیا ہے جو نہیں پڑھا رہی وہ سب پڑھا رہی ہیں اور اس علم کو وہی کا نعم البدل سمجھ لیا اس دنیا کے علم سے وہی کے علم کو لوگوں نے آج اکثریت نے ریپلیس کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ حق نہ رہا علم تو بہت ہے حق نہیں ہے علم ہو اور حق نہ ہو تو وہ علم انسان کی خوشیوں میں بہتری میں، فلاح میں اضافہ نہیں کرتا آج ڈاکٹرز بن رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو یوتھنیسیا بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو خودکشی کی طریقے بھی بتاتے ہیں آج سائنٹسٹ ہیں لیکن وہ بم بنا رہے ہیں کیمکل وارفیر ہے نیوکلئر ویپنز ہیں آج لائیرز ہیں لیکن وہ قاتلوں کا مقدمہ جتوا رہے ہیں آج ایکانومسٹس ہیں لیکن وہ غریبوں کا ایکسپلائٹیشن سکھا رہے ہیں ایسے ایکنومک سسٹم بنا دیے کہ غریب غریب تر امیر امیر تر ہوتا چلا جائے تو یہ سیکلر سسٹم بنا ہے یہ کوئی مورالیٹی کے لاؤز تو نہیں سکھاتے کوئی اخلاقی قوانی نہیں سکھا رہے اس کی نقصانات محسوس ہو رہے ہیں کہ دنیا میں کتنا فساد اور کتنا کرپشن ہے بڑے بڑے عودوں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور ملینز اور بلینز کا کرپشن کرتے ہیں آپ نے انرون کا کیس سنا ہوگا کمپنی تھی ایک کس طرح وہ بینکرپٹ ہوئی اور کتنا اس نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ تو یہ تو ہے حق نہیں ہے حق تو آئے گا الحق کی طرف سے علم الوحی کو جب چھوڑ دیں گے ریویلڈ نالج کو چھوڑ دیں گے اور ایکوائیڈ نالج کو خالی اپنا حدف زندگی کا بنا لیں گے تو علم تو بہت سا حاصل ہو جائے گا سامان راحت تو بہت سے جمع ہو جائیں گے پیسہ بہت آ جائے گا لیکن راحت نہیں ہوگی سکون خوشی نہیں ہوگی سکون اور خوشی اور سٹیبلیٹی اور انصاف تو حق کے ساتھ آتا ہے تو پوچھا کہ تم نے جو شریک اتنے سارے بنا لی اللہ کو تم نے چھوڑ دیا کیا حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں نہیں کر سکتے قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے صرف اللہ بتاتا ہے اس نے طول طول کے سب انسانوں کے حق موین متین کر دی ماں کا اتنا باپ کا اتنا بیوی کا اتنا بچوں کا اتنا شاہر کا اتنا اللہ نے تو سب کو ناپ ناپ کے ان کے حق دے دیے لیکن جب ہم یہ اللہ کے علم کو اللہ کی وحی کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا میں پھر ذاتی شروع ہو جاتی ہے حق مارنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا فرمایا اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ تمہیں حق بتا رہا ہے ایک شخص جو تم کو تمہارا رائٹ دلواتا ہے تم اس کی بات مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے تو بتاؤ اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اَمَّي لَا يَهِدِّي إِلَّا اَنْ يُهْدَا یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا سبائے اس کے کہ اس کی رہنمائی کی جائے جب تک حق دنیا کے علم کی رہنمائی نہیں کرے گا دنیا میں امن نہیں آئے گا جب تک ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج کو لیڈ نہیں کرے گی ایکوائرڈ نالج انسانوں کو سکون خوشیاں نہیں دے سکتی اور یہ آزمہ لیا ہے انسانوں نے دنیا فساد اور فتنے سے بھر گئی ہے اس وقت تو اللہ کی پیروی کرو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے وہ سب کو اس کا حق دے دے گا اللہ کو چھوڑ کر کس کی پیروی کر رہے ہو کہ جو تو خود راستہ نہیں پا رہا خود کنفیوزڈ ہے بٹک رہا ہے اس کو خود رہنمائی کی ضرورت ہے فرمایا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون آخر تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو کتنا زور آیا ہے ہدایت کے اوپر اور کتنا زور آیا ہے حق کے اوپر اس آیت میں پانچ دفعہ ہدایت کا لفظ آیا ہے اور چار دفعہ حق کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں فَمَا لَكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُون کہ جب میری طرف سے تم کو ہدایت پہنچے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو یہ قرآن آ گیا ہے الحق بن کر ہدایت بن کر حدلل متقین بن کے آیا آگے فرمایا آیت 36 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّا لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محس قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے تو یہاں گمان کا ذکر کیا گیا ہوتا یہ ہے کہ جب وحی کا علم ایک طرف اٹھا کے انسان رکھ دیتے ہیں اللہ کے دیئے علم کو رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے دیئے علم کو مین میٹ علم سے ریپلیس کر دیتے ہیں اب گمان اور زن شروع ہو جاتا ہے اب بھٹکنے کا سلسلہ اور ظلم اور زیادتی کا دروازہ کھل جاتا ہے قرآن کو جب ہم آئی تھنک سے ریپلیس کرتے ہیں تو اب اللہ کے بجائے عقل کو معبود بنا لیا ہم کہتے ہیں آئی تھنک یہ یوں نہیں ہوگا میرا نئے خیال میرا خیال میرا خیال تو گمان ہے نا میرا خیال جو ہے حقیقت کے مقابلے میں کچھ فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے ہم تو مسلم ہیں اور مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو جھکا دیا اللہ کے سامنے ہمارے پاس ایک ہے رائٹ ٹو جج رائٹ ٹو ڈیسائیڈ جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ہم نے اس کو اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اللہ جو تیرا فیصلہ ہم تو ہر تیرا فیصلہ قبول کریں گے تو جتنے مین میٹ نظریات ہیں مین میٹ تھیوریز ہیں یہ انسان کو حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیں گی ہم نے دیکھ لیا کیپٹلزم کمیونزم ایکوالٹی آف ویمن اور کون کون سے فتنے جو ہیں وہ اٹھے ہیں انسانوں کے ذہنوں نے جن کو پیدا کیا اور سیکلرزم اور کیا کچھ نہیں ہے سوائے فساد کے اور کچھ نہیں دیا ان نظریات نے انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے تو فرمایا ہے کہ دیکھو اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقْتِ شَيْئًا گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا کسی انسان کی عقل کی بات اللہ کی حکمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو انسانوں کے علم سے ان کی عقلوں سے ان کے نظریات سے تم کیوں اتنے متاثر ہو جاتے ہو تم نے سوچا کہ ڈاون نے جو بات کہ دی وہ تو اس سے زیادہ سچی بات ہی کسی کی نہیں برٹرن رسل جو کہ گیا اس سے بڑا تو عالم فلوسفر کوئی نہیں ان چیزوں نے کیا کیا ان نظریات نے دنیا کو تو جنگ کا کھاڑا بنا دیا کوئی فائدہ نہ ہوا تو تم ٹھیک ہے سب انسانوں کا حاصل کیاوا علم پڑھ لو لیکن اس کو تم تابع کرو سبجیوگیٹ کرو اللہ کے دیئے علم سے انسانوں کے نظریات کو قرآن کی روشتی میں پرکھو اگر وہ قرآن کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ وہ سنکرنائز ہوتی ہیں تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں بگ بینگ کی تھیوری ضرور قبول کرو قرآن میں بھی اس کے بارے میں ایک اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہاں ایسے ہوا ہوگا لیکن قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ کام مت کرو قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے انسانوں کے بنائے نظریات کے پیچھے چلوگے تو اپنی زندگیاں خراب کروگے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے وہ عمل کرتے ہیں فرمایا آیت 37 اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ گھڑیوی کتاب نہیں ہے کسی انسان کے ذہن کی سوچ نہیں ہے قرآن یہ تو اللہ کی طرف سے ہے العلم اللہ کے پاس ہے الحکیم ہے العلیم ہے اور یہ قرآن یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس چیز ہی بین یدی ہی جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے جب یہ لفظ آتا ہے تو مراد ہوتی ہے اس سے تورات کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اسی لئے تفصیل الکتاب جو ہے یہاں پر الکتاب یہاں مراد تورات لی ہے مفسرین نے کہ تورات کے جو احکامات ہیں ان کو کھول کھول کر قرآن بیان کرتا ہے کھول کھول کر بیان کرنا کتاب کا اس معنیوں میں تفصیل ہے کہ جو تورات کے احکامات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے جو قرآن کے احکامات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو سچے دل سے خلوص سے پڑے گا وہ سمجھ لے گا کہ قرآن تورات ہی کا کنٹینویشن ہے ایک طرح سے دونوں کا سرچشمہ اور ذریعہ دونوں کتابوں کا ایک ہی ہے اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں دونوں آگے فرمایا آیت 38 ام یقولون افتراہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا پہلے بھی کہتے تھے کافر اور آج کے بھی کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ یہ محمد نے کتاب لکھی تھی ناؤزو باللہ تو پوچھا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کتاب کو کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر کے لے آؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو یہ چیلنج کئی دفعہ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اب یہاں سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے تو یہ بنا کر لے آئیں ایسا ایک کلام یہ بنا لیں کوئی ایسا سسٹم کوئی ایسا نظام یہ جمع کر لیں اپنے امائی ٹی گریجویٹس کو اپنے سسٹم اینیلسٹس کو اپنے تھنگ ٹینکس کو لے آئیں اور یہ کوشش کر لیں کہ اللہ کے دیئے ہوئے نظام سے بہتر کوئی نظام بنا لیں سورہ نور سے سورہ احضاب سے بہتر کوئی صورت بنا کر لیں کوئی نظام بنا کر لیں کہ جسے عورتوں پر ظلم اور عورتوں کا ایکسپلائیٹیشن ختم ہو یہ سورہ بقرہ کی آیات سے بہتر کوئی آیات بنا کر لیں جس میں کہ سود کو حرام کیا گیا کہ ہیفز اور ہیف نوٹس کا فرق ختم ہو دنیا میں امن پھیلے معاشی خوشحالی آئے یہ بنا کر لیں بلا لیں اپنی اکانومسٹس کو بنا لیں کوئی بہتر مانیٹری سسٹم ایسا کوئی جسٹ ورلڈ آرڈر لیں آئیں اگر یہ واقعی سچے ہیں اب آگے جو بات کہی گئی ہے وہ ہے حقیقت فرمایا آیت 39 بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے بغیر آزمائے انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ جیپنیز موڈل ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ امریکن موڈل ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں تو اسلامی موڈل ایمپلیمنٹ تو کریں اس کو نافذ کیے بغیر ایمپلیمنٹ کیے بغیر پہلے ہی رت کر دیا ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتا ایک مشین تم نے استعمال لیں کہ تم نے ناکارہ سمجھ کے پھینک دیا اس کو تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناکارہ ہے اور وہ کام نہیں کرے گی انہوں نے کبھی آزمایا ہی نہیں انہوں نے اسلام کو سٹیڈی نہیں کیا خلوص کے ساتھ کبھی اس کو نافذ کر کے ہی نہیں دیکھا نافذ کیے بغیر جانے بغیر اس کے بارے میں اس کے علم کو کمپریہنڈ کیے بغیر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھیں دنیا والوں کے لحاظ سے بھی کافروں کے میار سے بھی انسائنٹیفک اپروچ ہے یہ تو صرف تاثب جھلک رہا ہے سائنٹس بھی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی چیز کا تجربہ نہ کر لیں آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اپنے جو ان کے اصول ہیں جو ان کے اپنے نظریات ہیں وہ بھی انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہیں اسلام دشمنی میں اور قرآن دشمنی میں آزمایا بغیر ٹرائی کیے بغیر اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا صرف تاثب کی وجہ سے تو یہ تو بہت انسائنٹیفک بات ہے سائنٹس پر اگر پریجیڈسٹ ہوں گے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے تو یہ بھی اس طرح تاثب کا شکار ہوں گے تو یہ بھی فلح نہیں پاسکتے بل قذبو بما لم يحیتو بعلمہی اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا بائی دوئے بس تیر تکے کے حساب سے دشمنی اتنی ہیں اللہ کے کلام سے کہ بس کہہ دیا کہ ہم اس کو کبھی آزمانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کر لیا حالانکہ ہم کو تو مختلف طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں ایسا زمین پر خطہ بنانے کی جہاں اللہ کے دیئے وے قوانین نافذ ہوں اور دنیا دیکھے کیا برکت ہے اس جگہ کی تو انہوں نے تو بغیر آزمائے جھٹلا دیا وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَعُوِلُهُ اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا چلو دنیاوی فائدہ تو ایک طرف وہ تو ان کو نہ ملا اس سے محروم رہے قرآن کو جھٹلانے سے جو اس کا الٹیمٹ اینڈ ہونا ہے جہانم کی شکل میں جو انجام ان کے سامنے آنا ہے قرآن کو جھٹلانے کا وہ تو ابھی انجام سامنے آیا ہی نہیں یہ بڑی اپنی پیٹیں تپ تپ آ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا قرآن کو ریجیکٹ کر کے کیا انٹیلیکچولز ہیں ہم کیا ہم سائنٹسٹ ہیں کیا ہم برینز ہیں اگر انجام سامنے آ جاتا جھٹلانے کی جررت نہ کرتے لیکن اللہ نے اس کو بھی غیب میں رکھا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے ابھی سب کو آزمارہا ہے کہ کون باقی دل اقل دماغ کھولتا ہے اور کون اس کے اوپر تاثب کے اور تکبر کے پردے چڑھا دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم کرتا ہے دنیا تو آزمائش ہے تو یہ پہلے نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے تو دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا کس تباہی کا وہ شکار ہوئے کیسے اتنی بڑی بڑی سیبلائزیشن جو ہیں وہ بلکل کچھرے کی طرح اور کارس کی طرح کرمبل ہو کر رہ گئیں ختم ہو کر رہ گئیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مورالیٹی کو اخلاقی تعلیمات کو بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اللہ کے دیئے احکامات کو بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور ان کو انسانوں کے بنائے احکامات سے رپلیس کر دیا اللہ کے دیئے احکامات پائے دار بنیاد پر آہم کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لئے اور انسانوں کے دیئے احکامات نہائیت نا پائے دار ہوتے ہیں اب لوگوں کو بھی بتایا ان کی بھی دو کیٹیگریز بیان فرمائیں آیت 40 ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے کس بنیاد پر جھٹلاتے ہیں کونسی قرآن کی بات غلط ثابت ہوئی کچھ نہ ثابت ہوئی غلط نہ سائنس کے ساتھ قرآن کا کلیش ہے نہ کسی انسان کی نفسیات کے ساتھ قرآن کا کلیش ہے مردوں کے نفسیات کے حساب سے بات کرتا ہے عورتوں کے نفسیات کے حساب سے بات کرتا ہے ہماری پسند نا پسند کے بارے میں بالکل درست ہے رائٹ آن ٹارگٹ ہے نہ کسی مرنے والے نے آ کر اطلاع دی کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم میں تو سب دیکھایا کسی نے نہیں بتایا آ کر تو آخر کیوں نہیں مانتے پھر یہ کیوں ایمان نہیں لاتے اس لئے نہیں لاتے ان کو فساد مچانا ہے یہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ خود غرض ہیں یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اگر ہم نے اللہ کا دین نافذ کیا تو ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا ان کو تو یہ گوارہ نہیں ہے ان مفسدوں کو یہ اپنے حق سے بڑھ کر لینا چاہتے ہیں اوروں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں صرف خود غرض ہیں جبکہ اللہ ایسا نظام بتاتا ہے جس میں سب کا بھلا ہو اسلاحی فلاحی معاشرہ قائم ہو فطرت کے وہ تقاضے جو کہ مضبط ہیں کنسٹرکٹیو ہیں پوزیٹیو ہیں شریعت نے تو ان کو پروان چڑھایا ہے اور جو منفی ہیں نیگٹیو ہیں ڈسٹرکٹیو ہیں ان پر شریعت نے پابندی لگائی ہے اس کتاب پہ عمل کریں تو پتا چلے گا یہ کتاب کتنا خوبصورت انجام لاتی ہے لیکن عمل نہیں کریں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان کے لئے آگے فرمایا آیت فورٹی ون وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لئے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لئے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں اس کا بھی آپ پونٹیکسٹ سمجھئے یہ جو بات کہی جاری ہے کہ میرے لئے میرا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل یہ تبلیغ کی ابتداء کی بات نہیں ہے جب بگننگ ہو رہی ہو دین کی دعوت پیش کرنے کی جب کی بات نہیں ہے یہ جب آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال سے اوپر ہو گئے تھے تبلیغ کرتے ہوئے چھوٹی سی جگہ ہے مکہ تھوڑی سی اس کی آبادی جتنے مکہ کے رہنے والے لوگ تھے ہر ایک کے کان میں ہر ایک کے کان میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے پیغام پہنچا سارا گڑ اسی بستی میں بٹتا رہا اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز یہی ایک بستی بنی رہی اپنی ذات سے اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے پیغام پہنچا دیا اب جو نہیں عمل کر رہے تو پتہ یہ چلا کہ دعوت اور تبلیغ اب ان پر اثر نہیں کر رہی ایسا نہیں تھا کہ دو چار دفعہ انہوں نے بس ہاف ہارٹڈ لی دعوت دی تھی لوگوں کو اور کہا کہ اچھا بھی میں نے تو سنا دی اب یہ نہیں سنتے تو ان کی مرضی لی عملی و لکم عملوکم نہیں یہ بات نہیں ہے تبلیغ کا دعوت کا حق ادا کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک ایک حدیث آتی ہے جس میں کہ مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب لوگ آ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اب جو نہیں سنتے اب ان سے یہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے میرے لیے میرا عمل ہے اب تک دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً ڈیر سو کے قریب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تھے تبلیغ سے جو فائدہ بینفٹ نکلنا تھا نکل آیا تو اب اگلا قدم اٹھے گا اور کسی اور طریقے سے ان لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کی جائے گی یعنی یہاں جو کہا گیا ہے کہ لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یہ گیو اپ کرنے والی بات نہیں ہے کہ بس اب ہم تمہیں اور تبلیغ نہیں کریں گے یہ بات نہیں ہے یہاں پر فیلحال کہا کہ ٹھیک ہے اپنے کاموں کا ذمہ دار میں ہوں اپنا انجام تم خود سوچ لو اب کوئی اور میتھڈالوجی کوئی اور طریقہ سوچا جائے گا لوگوں کو بات منوانے کا لوگوں کو بات سمجھانے کا اور یہ طریقہ باز دفعہ اس کو ہم کہتے ہیں وِتڈراؤ کر جانا پیچھے ہٹ جانا یہ طریقہ باز دفعہ فائدے مند بھی ہوتا ہے کہ کنفرنٹیشن کو چھوڑ کر زد اور بحث کے موڈ سے نکال کر کسی کو ایک دم سوچنے پر مجبور کر دینا کہ اچھا میں بھی ذرا سوچوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے تو کہا کہ میں تو بری ہوں ان کاموں سے جو کہ تم کرتے ہو تو یہ ایسے معاشرے کو جواب دیا گیا ہے کہ جو دین پر چلنے نہ دے اس کے لیے بھی یہ جواب ہے یہ کرنا ہے کہ اگر تم مجھ کو نہیں چلنے دے رہے دین پر تو تم یہ کیوں کرتے ہو کام میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ ہم کو دین پر چلنے نہیں دیتا ہم اپنا عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں لی عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے عمل جیسا اپنا عمل کر لیتے ہیں تو تبلیغ کرنے والوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا ان کو تو ڈٹا رہنا ہے سبر سے جمع رہنا ہے اپنے عمل پر چاہے سارا معاشرہ کسی اور رخ پر جا رہا ہو ultimately بات ان کو بھی سمجھ آئے گی اگر صحیح عمل کرنے والے نے اپنا عمل چھوڑ دیا تو باقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ختم ہو کے رہ جائے گا تو اپنا عمل تو کرنا ہے دوسرے کے عمال کو دیکھتے رہے انسان اور صدھارنے کی کوشش کرتا رہے methodology change کر لے طریقہ بدل لے یعنی ان کو چھوڑ دینے کی بات نہیں کی گئی ہے آگے فرمایا آئی فورٹی ٹو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَئِكْ اَفَأَنْدَ تُسْمِعُ السَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں یہ پریٹینڈ تو کر رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں غور سے سنتو رہے ہیں لیکن یہ ہدایت کی خاطر نہیں بلکہ کجی نکالنے کی خاطر گمراہی کی خاطر سن رہے ہیں یہ آپ کی بھلائیاں نہیں دیکھ رہے یہ آپ کی برائیاں دیکھنے کے منتظر ہیں کہ کیا بات ان کو ملے جس کو یہ پکڑیں اور پھر اس کو آگے جا کر اچھا لیں اس لیے غور سے سنتے ہیں ایک ایک بات کو کہ کہاں کوئی ان کو ٹیڑ مل جائے کوئی انگلی رکھنے کی جگہ ان کو مل جائے کہ پھر یہ فتنی کی عمارت کھڑی کر دیں کہاں سے کوئی لفظ ان کو مل جائے کہ آگے جا کر یہ مس کوٹ کر دیں اور لوگوں کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف بڑکائیں تو یہ دراصل کہنے کو تو سن رہے ہیں اصل میں تو یہ دراصل بالکل ہی بہرے ہیں حق سننے کیلئے بہرے ہیں ہاں فتنہ سننے کیلئے کان بہت تیز ہے ان کے